نمسکار سپریم کورٹ نے نپور سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ٹی وی چینل پر جا کر دیش سے مافی مانگیں جواب دو میں آج ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا نپور شرما آج دیش کے سامنے مافی مانگنے کے لیے کیامرے پر آئیں گی اور اسی سوال کا دوسرا پکش بھی ہے کہ کیا یہ مافی تمام لوگ جو نپور شرما کے جیل بھیجے جانے کی مانگ کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے ہنسا کی بات کی چاہے وہ اسدودی نویسی ہو یا کوئی اور جنہوں نے کہا کہ قانونن جیل جانا چاہیے ان ان کے لیے بھی یہ مافی کافی ہوگی اگر نپور شرما مافی مانگتی ہیں تو حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک بار مافی مانگ چکی ہیں حالانکہ ٹی وی پر جا کر نہیں لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے بول سے کسی کی دھار میں ایک بھابنائیں آہات ہوئی ہیں تو وہ اس کے لیے مافی مانگتی ہیں لیکن سپریم کورٹ کا کہنا ہی ہے کہ وہ انکنڈیشنل مافی ہونی چاہیے اور ٹی وی پر ہونی چاہیے نپور شرما پر سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد اصدودین اویسی نے بھی جم کر پرہار کیا اویسی نے نپور شرما کی فوراں گرفتاری کی مانگ کی کہا پردھان منطری سے بھی سوال کیا اور کہا کہ آپ 133 کروڑ جنتہ کے پردھان منطری ہیں جس میں 20 کروڑ مسلمان بھی ہیں کیا دیش کے پردھان منطری اب دوبارہ ان کو یہ سب باتیں سننے پڑ رہی ہیں ابھی بھی اریاک نہیں کریں گے کہ دیش کے پردھان منطری کیوں نہیں اریاک کرنا چاہ رہے پردھان منطری کو سمجھنا چاہیے کہ سسپینشن پنشمنٹ نہیں ہے ہم پردھان منطری سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ صرف نپور شرما کے پردھان منطری نہیں ہیں آپ دیش کے 133 کروڑ جنتہ کے پردھان منطری ہے جس میں 20 کروڑ کے خریب مسلمان بھی ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا تو ہم پردھان منطری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نپور شرما کو کب تک بچائیں گے کیوں نہیں ارس کرواتے آپ کب تک بچائیں گی بھاچپا بھاچپا بچا رہی ہے نپور شرما کو آپ نپور شرما کو بچا رہے ہیں دوسری طرف زبیر کو گرفتار کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح راحل گاندھی نے بھی ایک بار پھر پردھان منطری پر باہر کیا راحل گاندھی نے کہا کہ دیش میں آج جو محول ہے اس کے لیے پردھان منطری ذمہ دار ہے آکروش اور نفرت کا محول جان بوجھ کر بنایا جا رہا ہے تک بہترین باہر کیا اس کے لیے پر باہر کیا mogینہ دکھر میں بیا ہے یہ آپ کو کو یہ کیا ہے یہ آپ کو پیادلان کرتے ہیں یہ جو محول جان بیا ہے اور بہترین بیجیب اور ٹھلی پینڈ رہا ہے یہ حافظ ہے یہ حافظ ہے یہ حافظ ہے یہ حافظ ہے اور لیکن یہ حافظ ہے یہ حافظ ہے ڈیوی برداری ہی الیدی ڈیوی برداری ہ possível تو میگ milی براداری ہی نبیر ہے آپ کو ح celestial کرنا اس کا انقصاط طریقت رید ہے ڈیوی برداری ہی رہی کسی قرید برداری نابط پر راڈا ڈیوی ایسی رہی کسی قرید برداری ہی رہی کچھ منٹیتظر ڈیوی برداری ہی کسی قرید برداری ہی سکتات ہے So this is what we are seeing in the country What is being done in the country today By the RSS and the BJP And the violence you see here This is completely against our philosophy Supreme Court کی اس طلق ٹپڑنے کے بعد پٹن کے لوگوں کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں فرما کو معافی نہیں مانگنی چاہیے انہیں بیجابتہ جیل ہونا چاہیے گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ پورے دیس کے حالات کو انہوں نے خراب کیا اپنے ایک الفاج کے وجہ گرفتار تو دکھاوا ہو گیا اصل اس کو جو سجائے ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے مالی جا گرفتار ہو چھوڑ اسے کیا فائدہ ہے کوئی ایسا اٹھائے جائے گی آگے کے طرف کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اسلام پر میرا کوئی انگلی نہیں اٹھائے اس طرح کی بات ٹی وی پر آکے غلط بول نہیں ہے تو ٹی وی پر آکے معافی مانگے یہ صحیح رہے گا کوئی انجائش ہے نہیں کیونکہ نبی کے اوپر ہمارے جو نبی ہیں جنہوں نے ہمارے لئے اتنی قربانیہ دی ان کے بارے میں اتنا غلط خواہ اتنے برے بھلے بیان دیئے یہ تو معافی کے لائق ہے ہی نہیں وہ ہمارے نبی کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے ان کے لئے میں ایک ہی شہر کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی جان تھوڑی ہے میاں نات نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لے واہیں نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو کیا ہونا چاہیے آپ کو ان کو گرفتار کرنا چاہیے کیا ہونا بالکل گرفتار کرنا چاہیے بالکل گرفتار کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایسے میں تو پھر ادیپور میں جو گھٹنا ہو گئی کہا گیا کہ اسی کا نتیجہ تھا وہ اس کو بھی تو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے ان کی وجہ سے کتنے مسلمان بچوں کی کتنے لوگ کی جان گئی ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ بہی ہونا چاہیے معافی تو معنی نہیں رکھتی ہے کیونکہ اگر مسلم کوئی گلتی کرتا ہے تو اس کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں ننپور شرمہ کا کرائے گھر توڑا ہے کیا سجا دیے کیا پارٹی سے تو استقید کر دیا ہمیں پارٹی سے مطلب نہیں ہے نا سجا ہونی چاہیے اگر ننپور شرمہ کو سجا مل جاتی ہے تو اتنا جو آتم کھیلا ہے جو بھی چیزیں ہوئی ہے جو گھٹنا ہوئی ہے وہ ہوتی کیا تو اس کے لئے ننپور شرمہ ہی ذمہ دار ہے سجا ملنے چاہیے کہ سب کو نصیحت رکھے وہ تو قانون سجا ہی ہوگی نا جو قانون اپنا کام کرے گا سجا ملنی چاہیے کہ کوئی بھی اس کو کرنے کی حمد نہ کرے پولیس گرفتار کرے ان کو ہاں عمر کیت کے سجا ہونی چاہیے پور شرمہ ہو یا کوئی بھی ہو اگر ہمارے کاسٹ کے یعنی مسلمان آدمی بھی اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں سزا دی جائے انہیں سلاقوں کے پیچھے کیا جائے سپریم کورٹ نے کہا معافی مانگنا چاہیے بلکل ٹی وی کے سامنے آ کر اس کو معافی بھی مانگنا چاہیے لیکن ساتھ میں ہمارا یہ مطالبہ کبھی اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ نوپور شرمہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو عام لوگوں کی بھاونہ کیا ہے یہ آپ نے سنی مسلم سماج کے اندر ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں آج کی چرچہ شروع کرتے ہیں جواب دو کی سب سے پہلے سواگت کرتا ہوں وارس پتھان جی کا ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آچارے ویکرمہ دیت جی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اندو دھرم گروہ ہیں اور ساتھی حافظ غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اسلامی سکولر آپ سب لوگوں کا بہت سواگت اندیا ٹی وی پر آج جو کچھ سپریم کورٹ نے کہا ہے اس پر بہت چرچہ چل رہی ہے تھوڑے دیر پہلے وارس صاحب آپ کی پارٹی کے جو صدر ہے اوویسی صاحب وہ ہمارے ساتھ لائف تھے اور انہوں نے کھل کر مانگ کی کہ اب ایکشن ہونا چاہیے اب گرفتاری ہونی چاہیے سوال یہ بھی ہے ساتھ ساتھ کہ اگر نوپور شرما آ کر جیسا سپریم کورٹ نے کہا ایک انکنڈیشنل اپولوجی دے جو کی پہلے ایک بار وہ دے چکی ہیں لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ کنڈیشنل اپولوجی تھی تو کیا وہ کافی نہیں ہے کانونن ایکشن ہی ضروری ہے دیکھئے سورو بھائی ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں آج بھی بول رہا ہوں کہ نوپور شرما جس نے ہمارے پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گلٹ ٹپڑنی کی اس کے خلاف ایف آئر ہوئے ہیں ایف آئر ہوئے تو اس کو عراست میں لیا جائے جو بھی کانونی پرتکریہ ہے وہ کانونی پرتکریہ ہے کر کے ان کو جو بھی سمیدھان کے ڈہرے میں رہے کے سزا ہو مگر اس کو اب تک اریس نہیں کیا گیا آج سپریم کورٹ نے ٹپڑنیا کی ہر جگہ کہ جو ادھے پور کے اندر گھٹنا ہوئی اس کی بھی جمعیدار نوپور شرما ہے تو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ جن لوگوں نے کیا ہے ادھے پور کے اندر جو کاتل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے تو کیا اب نوپور شرما کو بھی اس کیس کے اندر ڈالا جائے گا ان کو بھی ڈالنا چاہیے سپریم کورٹ نے پھر آگے کہا کہ نوپور شرما ہے نیشنل سیکیروڈی کا تھریٹ کی بات کر دی سپریم کورٹ نے تو مطلب کہ نائی کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تو کئی نہ کئی یہ درشار آ ہے کہ بی جے پی نے پورے دیش کا ماحول ایسا خراب کر دیا اتنے برسوں میں اتنی نفرت پھیلا دی ہے کہ یہ دیش میں آج دیکھنے کو مل رہا ہے ابھی بھی آپ پروٹیک کر رہے ہو چلیے مومبائی کی پولیس گئی نوپور شرما کو آریس کر لے نہیں ملی جگہ کے اوپر بنگال کی پولیس گئی وہاں پہ نہیں ملی جبکہ نوپور شرما کو لوگ بول رہے کہ اس کو سیکیروڈی دی گئی ہے تو موڈی جی کیوں بچا رہا ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کو آریس کر لیا جائے اور کانونی جو پرتی کر رہا ہے اس کے خلاف اس کو سزا ملے مگر نہیں ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا سہوراو بھائی کس طرح سے زہر پھیل رہا ہے گرگام کے اندر ایک پروٹیس نکلاتا وشوہ ہندو پریشت بجرنگ دنگلہ اگر کو نے نکالا اس پروٹیس میں کھلے عام ہمارے پروفیٹ کے بارے میں الفاظ اتنے غلط استعمال کرے جا رہا ہے پورے ویڈیو ہے چاہیے میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا مگر ان کے خلاف کیا کوئی کاروائے کی تو اگر کاروائے اس کو بھی سزا ملے کڑی سے کڑی اور نوپور شرما جو اس پورے فساد کی جڑ ہے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ وہ اس کی وجہ سے پورے دیش کا مول خراب ہوا ہے تو اس کو بھی جل سے جل آریس کر کے کانونی جو بھی پرتیقریہ اس کے خلاف سزا ملے تو ہم کیا غلط کر رہے ہیں مگر بھاجہ آپ بچا رہی ہیں اس کو ایک برد زیادہ بشمندو پریشت کی پرابکتہ ہیں اپنی بات کمپلیٹ کروں گا میں دس سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں سہورب بھائی اب آپ دیکھئے دو ایف آئی آر ہے ایک آلٹ نیوز کا کو فاؤنڈر ہے محمد زوبے رسپے ہے ایک نوپور شرما کے اوپر ہے ایف آئی آر کل ہم سی میں 295 295 ہے اس کو دلی پولیس بلاتی ہے دوسرے کیس میں جس کے اندر اس کو پروٹیکشن ملا ہائی کورٹ کے اندر سے اس کو بلا کے ایریس کر لیا جاتا ہے یہ کیس میں پانچ دن کا ریمانڈ لے لیا جاتا ہے مگر وہیں پر سیم سیکشن اگر لگا ہے جس کے اوپر نوپور شرما اس کو نہیں ایریس کرتے تو کیا دکھاتا ہے کیوں دلی پولیس پروٹیک کرنا چاہتی ہے کیوں دیش کا مول خراب کرنا چاہتے تو آج سپریم کورٹ نے جو پھٹکار لگائی ہے وہ صحیح لگائی ہے اگر ہم چاہتے ہیں نوپور شرما کی فوری طور سے گرفتاری ہو محمد زبیر کی مشکلیں تو اور بڑھنے والی ہیں اب اس ماملے میں ایڈی نے بھی جانکاری مانگی ہے ڈلی پولیس سے اب ہو سکتا ایڈی کے سامنے بھی محمد زبیر کی پیشی ہو اور وہاں پر بھی ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑے بہرحال آپ کی بات کا جواب میں بجیشنگر تیواری جی سے لوں جو بات جو آپ نے سنا سزا ہونی چاہیے کہا کہیں گے تیواری جی دیکھا سورو جی مانے سپریم کورٹ کا سمبال سارا دیش کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں سرموک کرتے ہیں پتانزاب بھی کرتے ہیں لیکن یہ ان کا observation ہے ان کا کوئی آدیش نہیں پہلی بات تو یہ سمجھنے تھی دوسرا میں کہتا ہوں ان کا selective observation ہے selective observation اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب رینکو کی حتیہ ہوئی تھی پورگری دلی میں دنگا ہوا کتنے لوگ مارے گئے وہاں پر پولیس کے لوگ مارے گئے کیا اس سمیں نوپر شرما کا بیان تھا کیا کتنے ایسے پچاس سے زیادہ گھٹنائیں ایسی ہیں جہاں پر ہتیاں ہوئی ہیں گلہ ریتا گیا ہے مارا گیا ہے کیا نوپر شرما کا بیان اس میں ہے کیا میں کہتا ہوں کہ یہ selective observation ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھان صاحب بہت بڑی بات کہتے تھے میں کہتا ہوں OIC صاحب بھی اس میں hate speech میں ہیں مدینی صاحب بھی اس میں hate speech میں ہیں یہ لوگ بھی گرپتار ہونے چاہیے چونکہ دیش میں جو اس پرکار کے دنگے ہو رہے ہیں کانپوروہ یا ادھائپوروہ ان لوگوں کی speech کا پرنام ہے یہ لوگ اس میں دہلے پہ آنے یہ لوگ گرپتار ہونے چاہیے میں یہ مان کرتا ہوں ٹھیک 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 ایک بار بارش پتھا نے اس پر جواب دے کانونن کاروائی ہونی ہے تو پھر آروپ تو ورسی صاحب پر بھی یہ ٹھیک کہا انہوں نے hate speech کا آروپ ہے ان پر دیکھیں انہوں نے observation کی بات کری تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو زکیہ جعفری کا case ہوا ہے اس میں بھی تو سپریم کورٹ کا observation ہی تھا observation کی بنیاد کے اوپر ہی ہمارے ہوم بینیسٹر شری عمیت شاہ جی نے آ کے ANI کو interview دیا اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو social activity ان کو arrest کیا گیا ہے گجرات سے police officer کو arrest کیا ہے تو سپریم کورٹ کا observation بہت مہنے رکھتا ہے اور آج جو سپریم کورٹ نے observation کیا ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ ڈلی پولیس اس کو protect کر رہی کہ red carpet کا انتظار کیا جا رہا ہے ہم تو یہ کہیں گا ایک گھنٹے کے اندر نپور شرمہ کو گرفتار کر دیا جا سکتا ہے within one hour صرف آدیش دے ڈلی پولیس کو تو arrest ہو جائے گی لیکن نہیں چاہتے باری صاحب ایک بات کا جواب مجھے دیجے آج ہم نپور شرمہ پر ایک بات کرنا ایک بات میری سنیں لیکن یہ کہہ دینا سپریم کو بھلے ہی سپریم کورٹ نے کہا لیکن میں آپ کی اور یہاں باقی بیٹے لوگوں روٹ کے کومنٹ کے اوپر کوئی ٹپڑڑی ہماری نہیں ہے لیکن کیا ایک نپور شرمہ کا بیان ذمہ دار ہے پورے دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر پورے دیش کے اندر ایک ماہول بنا ہوا ہے تو ایک بیان کی وجہ سے ایک مہیلہ کی وجہ سے اس سے پہلے جتنی باردات ہیں ابھی بریش انگر تیواری جی نے بتائیں ان کا کوئی رول باہول کیسا بنا میں تو کہتا ہونا کہ قانون قائدہ کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں لینے کا عدی نہیں ہے پھر وہ اخلاق کے قاتل ہو چاہ پہلو خان کے ہو یا ہمارے ہندو بھائی کنی یا لال کے قاتل ہو کسی کو بھی قائدہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہی نہیں مگر یا دیکھو نا آپ جب اخلاق کے آروپی آرسٹ ہوتے جیل سے باہر آتے ہے تو ان کو ہیرو بنائی جاتا ہے بھاجہ پا کے پر چلی منیسٹر ان کو ہار پھول پیناتے ان کو مٹھائی گلاتے ان کو بڑے گا نوپور شرما کے اوپر دلی پولیس کاروائی کرنی چاہیے یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ کانون ان کے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں انہوں نے پوچھا اوبر سی 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 دلی پولیس کو یا نہیں نوپور شرما کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر ایف آئی ریجسٹر ہوئے مومبائی پولیس نے کیا بنگال پولیس نے کیا سب نے کیا اور جب سب اس کو آرس کرنے گئی مومبائی پولیس تو ایپس کونڈ ہو چکی تھی تو آپ دیکلر کیوں نہیں کرتے کہ نوپور شرما میرے سوال نے دیکھ اکبر ویس کیس میں بھی اکبر سا وہاں پہ علاج کر رہے تھے آئے کوٹ کے سامنے سرنڈر کیے بہیان لیس دن جیل میں رہے اس کے بعد میں ان کو بیل ملا دس سال کیس چلا چلانے کے بعد دونوں پکش سننے کے خلاف اتنے سارے پیٹیشن چل چل دلی پولیس سامنے جا سکتے ہو ایک سکتے کوٹ میں یہ پلی لے کئی تھی آپ تو بڑے وقی پولیس میں کیوں نہیں نہیں میرے خلاف جیسا آپ راجیو میں فائر چل بہت 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 دیجے جو پہلے ہو چکا محل بگڑ گیا نپور شرما کی وجہ سے ہمارا ہندو بھائی کا قتل کر دیا گیا ڈھے پور شرما کی وجہ سامنے دیش کے مجھے بتائیے ایک کتاب میں سے ایک چیز کوٹ کرنا کوئی اس کھولر بتائے کہ مہاں نہیں ہے تو بتا دیجے مجھے بہت ایف آئی آر ہو گئی نیا یا یا کام کر سپریم کورٹ آچاری جی آچاری جی ایک سگند میری بات سنے دیکھ بہت جو جہاں تک فیکٹ کی بات ہے تو آج سپریم کورٹ کی عبزر بیشن میں عدی زکر آیا ہے جو بات ہے ریکار پر وہ ہے عدی پور کا ذکر آیا تھا اور اس ہی سلسلے میں آگے جا کر سکتے ہیں ایک سکھوڑ نہیں دی ہے آپ نے گھرد کیا کسی مقدمے کے فیصلے کا پارٹ نہیں ہے ججمنٹ کا پارٹ نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنی عرضی لے کر کے ہائی کورٹ میں جب سے صبح سے میں نے ورڈک ورڈک نہیں وہ جو observation جیسا ویجی نے کہا سنی ہے میں کافی uncomfortable ہوں بہت وچلت ہوں اور جو سوریکاند جی اور جی بی پارڈی وال جی جو بینج تھی انہوں جو کہا ہے مجھے لگتا ہے وہ legal jurisprudence سے بہت الگ بینج سے ایسا آنا بہت وچلت کرتا ہے مجھے پہلی بات دوسری بات کیا آپ کو پروک کیا گیا اس پہ کوئی ٹپڑڈ ہی نہیں جیسے جیسے نوپر شرما آئی اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا ایسا لگا تیسری بات ایک میلہ نے کہا کہ میرے اوپر کئی جگہ فائر رہے سہولیت ہوگی آسانی ہوگی میں ہر جگہ نہیں جا پاؤں گی میرے پر ڈیتھ ریڈ ہے میں کہیں جاؤں گی مجھے مارا جا سکتا ہے ان کو کمائن بھی نہیں کڑا تو ایک پرسنل پریجیڈیس سے دیئی بھی اگر یہ لیگل میٹر ہوتا تو میرے تین سوال پوچھے جاتے نوپر سے اور کوئی وکیل ہے تو اس کو کاؤنٹر کر سکتا پہلا پوچھا کہ آپ نے جو بولا وہ کہاں سے ریفرنس کر کے بولا کیا وہ صحیح تھا آپ جانکاری میں کہاں سا آیا دوسرا پوچھا جاتا کہ آپ کو دیش سے معافی مانگ چاہیے آپ نے یہ کر دیا وہ کوٹ کا پرویو نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے کیا ہوا ہے وہ کوئی کوئی دیکھ مجھے میں کہوں گا آچاریا آچاریا جی آپ کو معافی مانگ چاہیے اس چینل کے مادیم سے تمام دیش واس جو کے سامنے کیونکہ میں نے جب آپ کو باتایا کہ سپریم کوٹ نے ادھے پور کی گھٹنا کا ذکر کیا اور کہا کہ پور کی دو باتیں دو باتیں ہیں یہاں پر بشیرش طور پر ایک بات تو یہ کی کیا آج ہم نپور شرمہ کی بیان کی بیان کو لے کر کے ادھے پور کی گھٹنا کو جسٹیفائی کریں گے کیا ہم یہ کہیں گے کہ نپور شرمہ نے بیان دے دیا چاہے وہ کتنا خراب بیان کوٹ سپریم بٹ نوٹ انفیلیبل سپریم کوٹ گلت ہو سکتا ہے سپریم کوٹ تھی کس کی بات کری تھی سنیے سنیے آپ ادھورا مد بولی ادھورا مد بولی میں پورا کمپلیٹ کرتا ہو سپریم کوٹ کے ورشت ریٹائر جسٹیس ورمہ صاحب نے کہا کہ سپریم کوٹ سپریم بٹ انفیلیبل کوٹ کیا جسٹیس ورمہ کو تو غلط ہے سپریم کوٹ کے وری جج کو کوٹ کرنا رہا ہوں لیکن یہاں تو زکیہ جعفری کے کیس میں آپ نے اتنے لوگوں کو ارس کھا لیا ہے اپنی 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 سیریز بیٹر ہے یہ سیریز یشو ہے دلی اپنے مزید ہماری رہی ارس کرنا چاہیے تو دلی پولی سب تک بیٹی ہوئی کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے سنی 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 آگا اپنی رائے دی آگے بڑھیں گے ہم یہاں سے سرور صاحب مجھے بتائیے کہ یہ سوال بار بار اٹھنا کی گرفتار کی نہیں ہو رہی ٹھیک واجب سوال ہے لیکن بار بار ان کی طرف سے یہ já جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اس اسیشو کو کون ایڈریس کرے گا اور وہ خطرہ ہم نے دیکھ لیا اصل ہے جب دو جہادی آتنگ وادیوں نے کرنیاں لال کی گلہ رید کر ہتیاں ادھے پور میں کر دی ہم کیوں نہ مانے کہ ہاں ان کی جان کو بھی خطرہ ہے دیکھیں سورب جی لیگل آرگومنٹس جو ہیں وہ کورٹ کے اندر ہوتے ہیں اور جو ٹپنی ججز نے کی ہیں وہ ان کو ادھکار ہے ٹپنی کرنے کا جو کچھ انہوں نے سمجھا وہ اپنا انہوں نے ٹپنی کیا ہے لوگ تنتر میں سب کی آستہ اس نیائلہ پر ہے ٹپنی سے بہت کچھ سبق بھی لینے کی ضرورت ہے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے اس میں سرکار کو بھی گمبیرتہ سے لینا چاہیے تھا کہ آخر سارے معاملے سوپرنگ کورٹ میں جائیں اور کورٹ کو اس طرح کی ٹپنی کرنی پرے لیکن ہم لوگ جو آج ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ شوشل آرگومنٹس ہے ہم لیگل نہیں کر رہے ہیں ہم کو اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک بات کرنی تھی جیسے ویجیشنگ کرتیواری جنے کے بات کہی کہ کیا جو ماحول دیش میں بنا ہے اس سمیں تو کیا واقعی نوپور شرما کے اس بیان کے بعد ہی بنا ہے انہوں نے دو تین ادارن دیے رنکو شرما کا دیا جو دلی میں ہوا تھا بڑا حدثہ تھا منگولپوری کا اس سے پہلے ایک دو نہیں تیواری جی ہم کو لگتا ہے کہ ڈیڑھ دو سو کی تعداد میں پوری ایک کتاب ہے مکمل جو لنچنگ کے واقعات ہوئے ہیں جس میں یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے آپ کو کہ صرف مسلم ہیں اس میں دونوں ورگیں ہیں اور بہت پرسیدہ آپ کے پال گھر کا جو واقعہ ہے جو دو سنت کے ساتھ ہو گیا لنچنگ تو یہ تو کہا نہیں جا سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس دیش میں وہ سب کچھ بس موپور شرما کی وجہ سے ہو گیا لیکن ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے جو دیش میں ماحول بن رہا دونوں طرف سے بن رہا یہ بھی آپ سمجھئے ساماجک درشتی کون سے اور دھارمک درشتی کون سے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سیمت شب کا استعمال کرنا چاہیے آپ مریاداؤں میں رہ کر بات کریں دھرم بھی آپ کو ایک لکشمن ریخہ بتاتا ہے اسلام میں بھی ایک سیما بتائی گئی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے اور میں ایک بات کہوں تیواری جی آپ کو مہر لگانی چاہیے اگر آپ مہر نہیں لگائیں گے تو ہم کو لگتا میری بات ادھوری رہ جائے گی کہ جس طرح سے دھرم کے نام پر ابھی ادھائی پور میں یہ گھٹنا گھٹی جس کی جتنی بھی نندہ کی جائے کم ہے اس سے پہلے انے کو اور گھٹنا ہے اس دیش میں گھٹی ہے جو دھرم کے نام پر گھٹی تھی مجھے لگتا ہے اب سمیں اس بحث کا نہیں ہے کہ کون اچھا کون برا جو بھی راشت پریمی ہیں سب کو مل بیٹھ کر یہ حل تلاش نہ ہے کہ راشت اگر ہماری لیے پہلے ہے تو دیش اگر بچانا ہے تو صاحب ہم کو تھوڑا سا اوپر اٹھنا ہوگا بابناوں سے اچھی بات ہے آپ نے کہا لیکن سیمائے دونوں اور سے لانگی جا رہی ہیں اگر نوپر شرمہ غلط ہے تو نوپر شرمہ کے حتیہ کے جنہوں نے آوان کیا وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے نعرے لگایا سرطن سے جدہ وہ بھی غلط ہیں جنہوں نے پرووک کیا وہ بھی غلط ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں معافی شبد ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں وہ اسلام کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے معافی قرآن کہتا ہے کہ معاف کرنے والا سب بہت بڑا ہے تو معافی ایک طرف سپرنگ کوٹ ٹپنی کر رہا ہے سپرنگ کوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ٹی وی پر جائیے آپ دیش سے معافی مانگئے میں تو سواگت کرتا ہوں بھارت کے سمست مسلمانوں کو آگے آ کر ایک بڑا دل دکھا کر یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر کوٹ نے یہ کہا ہے تو ہم کوٹ کا بھی سممان کرتے ہیں سماج کا بھی سممان کرتے ہیں اور نوپور شرمہ جرم چاہے جتنا بھی بڑا ہو دل اتنا بھی بڑا کرنا پڑتا ہے دوسری بات ہے یہ مذہبی بحث ہے جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں ٹی وی پر یہ بات کہنے کی نہیں ہے ہم مسلمانوں کے بیچ کہتے ہیں رات بھی ہم بیٹے ہوئے تھے ہم سمجھا رہے تھے میٹنگ لے رہے تھے بھائی آپ کے اندر وہ جذبہ پائدہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کی جیونی کو آپ پڑھئے ہم غلط اسلام کیوں پرستوٹ کر رہے ہیں دیش کے سامنے غلط دھارنے کیوں بن رہی ہیں اسلام کے پرتی لوگوں کی یہ جواب دہی بھی ہماری ہے اور اس جواب دہی سے ہم بھاگ نہیں سکتے بڑی اچھی بات آپ نے گئے آپ نے بہت اچھی بات کہی وہ اسی لیے وہ بھی اسی لیے کیونکہ وہ ریاض اور غوث جنہوں نے ہتیا کی کنییاں لال کی ان کے دماغ میں بھی تو کہیں یہ فٹ کی گئی تھی کسی بلکل کہیں سے تو وہ مطلب پروابط ہوا ہے ایسے تو ہے نہیں اتنا بڑا قدم کوئی اٹھائے گا اپنی ساری زندگی دعو پر لگا دیا پورے شہر کو دعو پر لگا دیا کہ کس طرح کی استطیع ہے اس شہر میں کیسے وہاں کے مائنورٹی جی رہے ہیں ایمانداری سے آپ ہندو مسلم سے اوپر اٹھ کر جائیے اس شہر میں آپ سروے کر کر دیکھیں وہاں جو غریب مائنورٹی کے لوگ ہیں جو دہاری کماتے تھے تو کھاتے تھے کیا حال ہے ان کے گھر کا تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے دھرم کے نام پر تو یہ بھی زمدنا کہ کیا واقعی دھرم سکھا بھی رہا ہے کیا اور اگر نہیں سکھا رہا ہے تو صاحب یہ کام کیسے ہو رہا ہے جواب دیں ایک منٹ پہلے میں سورب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن شبدوں کو جن واقعوں کو نوپور شرما نے بولا اور جس کے قرارن کہا گیا کہ ان کے قرارن دیش میں دنگے ہو رہے ہیں کیا اس کے پہلے یہی شبد کسی مولانا نے نہیں بولے کسی سکالر نے نہیں بولے آپ نے وہ ایک مولانا صاحب ہے جن کا ویڈیو ہم نے نام دھیان نہیں آرہا بہت وائرال ہوا تھا انہوں نے کہا یہ بہت پہل صحیح ہے ایک جاکر نائک کون جو سکالر ہیں انہوں نے بھی ان شبدوں کو دھو رہا انہیں نوپور شرما ہندو ہے اور اس نے بولا ہے اس لیے اس کا تن سے سر الگ ہونا چاہیے اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے کیا دوسری بات کیرل کے راجیپال کیرل کے راجیپال نے ابھی کہا کہ یہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے سر کو تن سے جدہ کرنے کی بار یہ آلک پترسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے اس پر کون ججہ کرے گا میں میں ویڈیو چلا گیا آپ نے دونوں سوال جو اٹھائے ہیں میں اس کا جواب لیتا ہوں پہلا پارٹ جو ہے کیونکہ دھارمک پارٹ ہے ٹیکس کا پارٹ ہے تو میں اس کے لئے سرور صاحب کے پاس پھر جاؤں گا یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ نوپور شرما کا جو جرم بتایا جا رہا ہے وہ بولنا جو انہوں نے بولا وہ انہوں نے انہوں نے بھی کوٹ کیا تھا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے من سے منگڑھند کوئی بات کہہ دی وہ کسی ریفرنس سے بات کہہ رہی تھی اور یہ بات جو ہے عام آپ کو ویسے تو آپ گوگل کر لیں تو اس پر بھی لکھی ہوئی مل جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے لیکن وہ جو انہوں نے بولا وہ چیز عام طور پر ریڈیلی اویلیبل ہے کانٹینٹ میں لیکن وہ بلکل بحث کا وشہ ہے اور بحثیت مسلمان اس بحث سے بھی میں نہیں بھاگوں گا اس کا بھی اکچھر شہ جواب دیا جائے گا اور دینا چاہیے اور دینا ضروری بھی ہے لیکن آپ اگر گوگل سے سرچ کر کے کچھ آپ پرمانی سچھا پرابط کرتے ہیں اور اس پر آکرامک روخ اختیار کرتے ہوئے اور آپ کے سوچ میں اگر کچھ ہے کہ میں ان کو اپمانیت کر دوں یا یہ اصل یہ دیکھنا ہے اور سپرنگ کورٹ نے بھی اسی اور شاہر کیا پہلے 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 مجھے میرے دھرم کو لے کر اپمانیت کیا گیا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں سپرنگ کورٹ نے یہ بات تو کہیے سپرنگ کورٹ نے چینلوں کو بھی کٹ گرے ملایا سر آپ اس بات کو کیوں چھپا رہے ہیں ہم کو اس پر بحث کرنی چاہیے اور میں ایک بات کہتا ہوں انٹر فیٹ ڈائیلوگ کیوں نہیں ہوتا دیش میں بھار دھرم پردھان دیش ہے ہو تو رہا ہے آپ بیٹھے ہیں اچار جی بیٹھے ہیں میں اچار جی سے کہتا ہوں میں کوشش کیا میں تو غریبات نہیں ہوں میں کروں تو کیا کروں سوچ بڑی ہے اور سنسادن ہے ہی نہیں ہمارے پاس میں چاہتا ہوں اس دیش میں کھلے ماحول میں سہاری واتاورن میں ایک ساتھ بھاتے پیتے ہم انٹر فیٹ ڈائیلوگ کرنی چاہیے اچھا چھے ایک بار دہا ہے ایک بار پھر سے میں بارس صاحب کو لانا چاہتا ہوں جب بات ہو رہی تھی مافی کی اس وقت مجھے لگا شاید وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہتا ہے آپ نے کہا کہ بڑا دل دکھا کر کے ماف کر دینا چاہیے دھرم نے یہ بھی سکھایا ہے ہم کو بہرحال مافی ایک چیز ہے کانونی کاروائی ایک الگ چیز ہے بارس پتھان صاحب سپریم کورٹ نے سورب بھائی ایسا کہا کہ نپور شرما کو پورے دیش کے سامنے جا کر مافی مانگنی چاہیے مگر وہیں پکڑا کہ اب تو لیٹ ہو گیا بہت دیر ہو گئی انہوں نے جو مافی نامہ بھی دیا تھا مطلب جو انہوں نے رگریٹ کیا تھا وہ بھی اس میں کیا تھا تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ ابھی تو دیر ہو چکی ہے دیکھیں یہ میٹر پورا ایسا ہو گیا ہے سورب بھائی کہ بھاجہ پا جو ہے نا وہ پروٹیک کرنا چاہ رہی ہے اپنی ایک پروکتہ کو آپ نے صرف سسپینشن کیا سسپینشن کب ہوا یہ پتا ہے نا آپ کو گلف کی کنٹریز قطر کوئیٹ ایران جب سب نے ایک جھوٹ ہو کر یہ کہا کہ یہ ہمارے مسلمان کا جو اس نے دل دکھایا ہے اس کو ہم کڑی نندہ کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ٹپڑ نہیں کیے ہمارے ایمبیسیڈر کو بھلایا گیا تب موڈی جی نے خالی سسپینڈ گیا اگر اسی وقت موڈی جی ہم بور رہتے ہیں کہ اس کو عریص کر دیجئے کانونی پرتیعہ کر کے اس کو جو سزائے دیجئے کر لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی نا آج سپریم کورٹ کو بولنا پڑا کہ اودھے پور کی جو گھٹنا ہوئی اس کی وجہ سے ہوئی ہے اودھے پور کی گھٹنا کی میں کڑی نندہ کرتا ہوں جس کسی نے بھی سورو بھائی کیا ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملے میں تو یہ چاہتا ہوں کڑی سے کڑی سزا ملے کسی کو قاعدہ کانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حدیقار نہیں ہے بیروہ چاہے پہلو خان کے کاتلو اخالات کے کاتلو رگبر خان کے کاتلو یا کسی کے بھی مگر وہیں پر انہوں نے کہا کہ نپور کی وجہ سے ہوا تو اب نپور شرما کو بھی اس کیس پر ڈالنا پڑے گا ان کی وجہ سے ہوا ہے یہ کانونی پہلوگ اس کیس پر ڈالنا ہی وہ تو کوٹتے کرے گا لیکن لیکن پھر بھی میں یہاں بیٹھے سب لوگ اس پر اپنی رائے دی سکتے ہیں آپ بھی دیجئے کیا نپور شرما کو اگر جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا تو کیا کانیہ لال کی جان بچ جاتی جو ہسٹری نکل رہی ہے ان لوگوں کی وہ ایک نہیں کئی لوگوں کو ٹارگٹ پر لے کر بیٹھے تھے سنیے اگر کانیہ بھائی کی جان بچ سکتی تھی اگر اودائپور کی پولیس ایکشن برابر لیتی کانیہ لیٹر لکھاتا ہے کہ ان کی جان کو تھریٹ مل رہا ہے ان کے بچے نے پوچٹ گیا تو پولیس نے کیوں ان کو پروٹیکشن نہیں دیا چلیے میرا سوال تو راجستان کی سرکار سے اگر ایک آدمی کو جان کا تھریٹ ہے کانگنا رانوات کو تھریٹ آیا تو اپنے آڈ بوڈی گارڈ لگا دیا اس کے ساتھ میں ہمارا کانیہ بھائی کو اگر آپ پروٹیکشن دیئے ہوتے تو آج شاید ہمارا کانیہ بھائی زندہ ہوتا اس کی ہتھیاں نہیں یہ تو کانیہ کا بچہ بھی پوچھ رہا ہے راجستان کی سرکار سے یہ تو راجستان کی مکشمنتری سے لوگوں نے سوال پولیس پر بلاغو ہوتا صاحب پولیس پر ہی شتیل ہوتی ہے کانیہ لال جا رہا ہے اور ساری بات بتا رہا ہے تو مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ساتھ پولیس بلکل شتیل ہوتی ہے یہ راجستان کی سرکار سے پولیس سے سوال ہو رہے ہیں آہ کیا میں کہہ رہا ہوں ابھی پتھان صاحب اس کو بھائی بول رہا ہے اویسی صاحب کے جیسے لوگوں کی ہیٹ سپیچ کے کارند کنیہ مارا گیا اور یہ اس کو بھائی بول رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہے نوپور کی ہیٹ سپیچ ذمہ دار ہے آپ کہہ رہا ہوں اویسی صاحب جیسے مدنی صاحب جیسے سپریم کورپ ہے اور آپ بول رہے ارے سنت بت نہیں کرنے گا اگر بھائی ہے اپنے باپ کو بولی ایڈ سپیچ دینا بند کریں اتنے سارے جو دھرم سنسد میں بات کرنے کوئی مطلب نہیں ہے میرے سے سیدھا بات کریں گے سیدھا جواب دوں گا تسانے سہ آئیے میں مطلب نہیں ہے میرے وہ بات کرنے کی بات کریں یزا بتکی تسونوں کے پاس کوئی مطلب بات کریں تیماتی صلی اللہ کو سیدھا بات کرنے کی ہے اگر آپ کو بات کرنے کی ضرورت دیکھیں لوگ پیدا ہے سと思ئلہ بحث میں لوگ تیش میں آتے ہیں ٹھیک ہے سب کو غصہ آ جاتا ہے اپنی بات کبھی کہتے کہتے لیکن برست آدمی ہیں عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں میرے خالصہ جو شب آپ نے بولے یہ تمہارا باپ تھا یا بھائی تھا یا کیا تھا یہ سوٹ نہیں کرتے شعبہ نہیں دیتے یہ باتیں یہ باتیں نہیں اچھی لگتے انہوں نے ایسی کوئی پرسنل بات نہیں کی انہوں نے ایسی کوئی پرسنل بات نہیں کی انہوں نے کہا اویسی جی جیسے لوگوں کی ہیٹ سپیس کی وجہ زیمدار ہے آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہے ہاں انہوں نے کہا آپ نے کیا سنا آپ نے کیا سنا انہوں نے نہیں بولا ایسا ہے کچھ غلط اپنے سنا سعروں بھائی کہ انہوں نے کہا آپ کے باپ اویشی نے کو پہلے بولی ہے انہوں نے کہا اپنے ساہب انہوں نے کہا اپنے سعروں بھائی اری بھائی مجھے بتایا جا رہا ہے سن کے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اپنے صاحب اویسی سے جا کر پوچھئے انہوں نے بولا اپنے صاحب اویسی سے جا کر پوچھئے باپ نہیں بولا میں بول رہا ہوں نہیں لیا اچھا باپ نہیں بولا تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اگر دیکھیں ایک سورا بھائی یہاں پہ برابر آواز بھی نہیں آ رہا ہے باریچ ہے کنیکشن برابر نہیں اگر پھر بھی ان کو لگتا ہے میں اپنے الفاظ کیونکہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں دس سال سے اپنے اپنے بات اکنے کا سکتہ رہا ہے آپ نے غلط سنا اور آپ نے غلط شب دل کیلئے کہے کسی کا انسل کرنے میں یقین نہیں رکھتا لیکن مجھے لگا انہیں میرے باپ کا نہیں بولا آپ نے ورڈز واپس لے ٹھیک ہے مجھے شنکر جی ابھی کسی کو گالی نہیں دیتا چلیے ٹھیک ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں انہوں نے کہا اور انہوں نے غلط سنا میں بھی نہیں دیتا کھالی کسی کو چلیے ٹھیک 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 اب سوال جو ہم جو جس بحث میں ہم تھے شانتنو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر آچار جی آپ کے پاس برابر کیمرہ نہیں ہے اینگل لیے کچھ نہیں ہے بٹھاتے ہو میرے کو ڈینی بڑے آپ بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ اس وقت اچھی تصویر آ رہی ہے آپ کیوں اتنا بڑک رہے ہیں بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں آپ آواز بھی ٹھیک جا رہی ہے آپ آواز نہیں آ رہا ہے آواز نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے میں اور زہر سے بولوں گا ٹھیک ہے اوکے سوال یہ ہے شانتنو جی جیسا آج کچھ observation میں بھی کہا گیا سپریم کورٹ کی ادھائپور کو لے کر کے آج نپور شرما کو سزا کیوں نہیں نپور شرما کی گرفتاری کیوں نہیں سب کچھ ہو جاتا نپور شرما کو جیلی ہو جاتی تو کیا جو جہادی جنہوں نے قتل کیا وہ کیا چھوڑ دیتے کیونکہ آج ان کے منصوبے جو پتہ لگ رہے ہیں وہ سیدھے آئی ایس آئی ایس کے سمبند میں تھے سلیپر سیل بتا رہی ہیں ان کو آئی ایس آئی ایس کا این آئی اے اور آدستان کی پولیس انہوں نے ٹارگٹ نوٹ کر رکھے تھے اپنی ڈائیری میں پولیس کہہ رہی ہے اپنے دھرم میں ہیرو بننا چاہتے تھے اور وہ تو وہ ان کا ویڈیو جو انہوں نے ہتیا کرنے کے بعد بنایا ہے اس کے اینڈ میں کہتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اس سے صاف ثابت ہوتا ہے تو اس کرنیا لال کی ہتیا کو نوپور سے جوڑنا کم سے کم میری رکھتی کا ترائے میں بلکل انوچیت ہے آپ کیا کہیں گے بلکل میں نے تو اپنا بکتب بیس شروع کیا تھا کہ اس کو جسٹیفائی کہیں سے نہیں کرا جا سکتا اور وہ یہ نہیں تو دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں انہوں کے تو کچھ بہانہ چاہیے تھا جس کے نام پہ ویڈیو بنا کے مشہور ہو سکیں لیکن جو سب سے ڈسٹربنگ بات سورب جی ہے یہ ہے کہ ہم نوپور کا نام لیتے ہیں تو اس ڈیبیٹ میں جو ایک مولانا صاحب تھے اور جو تسلیم رحمانی تو ان کا نام نہیں لیتے مطلب تو ایک طرح سے پیرلل ہوتا ہے کہ اگر آپ ہندو دیوی دیوتاوں کی برائی کرتے ہیں ان پہ مقاول بناتے ہیں تو اس کی کوئی قوس نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ ہندو سڑک پہ نہیں آئے گا ہندو اپنے کام دھندے میں لگا ہے دیش بنانے میں لگا ہے لیکن ہاں اگر مسلم بھاونائیں ہٹ ہو جاتی ہیں تو لوگ کڑ جائیں گے گلے کڑ جائیں گے لوگ سڑک پہ آ جائیں گے قطر سے بھی پھونا جائیں گے اس کی کوسٹ ہے تو آج جو ججمنٹ ہے وہ بھی وہی ریفلیٹ کر رہا ہے مطلب جو observation ہے وہی بھی ریفلیٹ کر رہی ہے کہ اگر اسلام کی بھاونائیں ہٹ ہوتی ہیں اس کی تو کسٹ ہے اس کی قیمت ہے ہندو بھاونائیں ہٹ کرتے رہو سو بے شام تک کرتے رہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ شیولنگ کو کچھ بولتے رہو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ دیوی دیوتاوں کو منوز بولتے رہو جو آوازی صاحب کے چھوٹے بھائیں ہیں چھوٹ جائیں گے کیا کیا کوٹ نے کیا کہا ہوں وہاں پہ وہ ویڈیو کی فوٹیج نہیں مل پائی پوری ان کو ان کو وہ موبائل کی فوٹیج چھیں اس لئے چھوٹ گئے وہ آپ دیوی دیوتاوں کو منوز بولتے رہو ہیدر آباد میں آپ کبھی بھی چلے جائے بڑے ہو ایسی چھوٹے ہو ایسی کی میں خود ہیدر آباد بچاتا ہوں سامنے سے سنیے میں نے ان کی شروع ہوتی ہے ہندو دیوتاوں کو برائی کرتے ہوئے سامنے کے سارے ان کی پبلک ہوتی ہے ویڈیو ریکارڈنگ کبھی فوست نہیں نہیں ہے پولیس کے پاس وہ بھری ہو جاتے ہیں کوٹ سے تو ہندو کی دیوی دیوتاوں کی برائی کرنی کوئی قیمت نہیں ہے اسلام کی برائی کرنے کی یا ان کی بھاپنے کی قیمت ہے یہ ایک پارلل کھج گیا ہے دیش میں آچار جی ایک منٹ باریس پتھان یہ سورو بھائی ابھی انہوں نے کہا پینلس صاحب نے کہ وہ لوگ ایسا شروع کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی الیکشن ہوا اتنے سارے اتر پردیش کے اندر ہو گئے گجرات میں ہم جا رہے اتنی ساری سپیچ دی کہیں پر بھی ایک ہیٹ کا ورڈ نکلا کہ اگر ہیٹ ہوتا تو ہمارے کو الیکشن کمیشنر نوٹیز دیتا ہم کو سپیچ دینے نہیں دیتا اسی لیے جھوٹ بولنا بند کرے بات نمبر دو کل انہوں نے گرگاؤں کا ویڈیو نہیں دیکھا کیا ان کو دکھائیے سورو بھائی ویڈیو جس ویڈیو کے اندر جو ہمارے کنی یا بھائی کی اگنس میں جو پروٹنس کیا تھا گرگاؤں میں وہاں لوگ کس طرح سے ہمارے پروفیٹ کے بارے میں وہ کر رہے کتنی گنوں نہیں باتیں کری جارہی ہے پولیس پرشاہتاں سب کے پاس وہ ویڈیو ہے اور کیوں کہ وہ ایکشن نہیں لیا جاتا ان کے اوپر کیوں نہیں لیا جاتا کیونکہ بس ان کو پروسان کیا جارہا ہے اسی لئے تو میں بول رہا ہوں نا اگر موڈی جی ابھی بھی اس کو نہیں روکیں گے تو یہ کہاں جائے گا ہمارا دیکھ اگر درم سانسط کے وقت ہم چلا چلا کر بول رہے تھے کہ ان کو اریس کریے ان ارسنگانن جیسے لوگوں کو کھلی فضاوں میں مت گھومنے دیجئے یہ پھیلا رہے ہیں آگ لگوا رہے ہیں پورے دیش میں بچوں کو بول رہے ہیں بیٹا کلم کاغت چھوڑ دے تلوار اٹھا لے مسلمانوں کا نرسن ہار کر دے ان کو روکیے مونی کو اریس کریے کیونکہ وہ مسلمان عورتوں کا بولتا بلاتکار کرے گا لانکہ پولیس کے بیچ میں اگر سخت کاروائی کی ہوتی تو اس نوبت نہیں آتی نپور شرما کو بھی پہلے دن اریس کر لیا ہوتا ہراست میں لے لیا ہوتا کانون کے تحت تو اے دن نہیں آتا درم سانسط والے تو گرفتار ہوئے تھے وہ تو گرفتار ہوئے تھے اور کسی نے اس کے باہر نہیں کیا تھا نرسن والان جی نے کوئی بھی کسی نے بھی بولا تھا کچھ بھی کہا تھا کسی نے اس کو صحیح نہیں بولا تھا اور ان کے گرفتاری بھی ہو گئی تھی دو دن دو دن میں باہر آگئے دو دن میں باہر آگئے باہر آگئے بولے پھر بولوں گا پتھان ساپ بیل تو سب کو ملتی ہے بیل تو نپور شرما کا پھر تحت کرنی ہے اس کو بھی ملے گی بیل تو محمد زمین کو ملے گی ہونے دو نا لیکن کانون ہی پرتک رہا گیا نپور شرما آریشت ہوگی تو بیل ملے گی اگر بودھی چاہیں گے نپور شرما کو آریشت کرنا تو آریشت ہوگی ایک بار آچار لے گی بودھی چاہتے نہیں کہ نپور شرما کو آریشت ہوگی نپور شرما آریشت ہو جائے سب کچھ شیخ ہو جائے دنس کو آریشت نہیں پوری طرح شانتی ہو جائے گی یہ ماہول بنایا جا رہا ہے چلی آچار جی مکرمہ دل جی دیکھیں منا بچیت رہا ہے آریشت پتھان صاحب یہاں کمنٹ دینے کا پریاز کہیں انہی کے پارٹی کے لوگ ایک پروکتہ ہے تو ٹی وی پر آتے دانیس کوریشی وہ انہوں نے کیا کیا شبد بولے تھے اور وہ بھی تین دن میں باہر آگئے ہی نہیں آگئے تین دن میں باہر آگئے تھے بھائی صاحب کیا اس پہ کوئی ہندوستان بر میں کسی نے ان کو ماننے کی دھمکی دی مجھے پتا یہ کون ہے جو پروک کر رہا ہے آپ کے لوگوں کو ہر شکروار کے دن ہم نے کانپور کے اندر ایک ویڈیو دیکھا تھا شہر کازی آ کر باہر بولتے ہیں جس پرکار کا وقتب انہوں نے دیا تھا یہ مولاویں لوگ کیوں پروک کر رہے ہیں اتنا مجھے پتا یہ کس پرکار سے پروک کرتے ہیں پہلے یہ پروک کرتے ہیں پھر جا کے چھپ جاتے ہیں اور آپ جیسے نیتا جو ہے یا وارش پڑھان جیسے پائٹی کے جو لوگ ہیں وہ آکے پھر ان کو سرپرستی دیتے ہیں اس دیش میں جو آگ لگا رہے ہیں وہ شکروار کی نواز کے بعد ہی کیوں لگتی ہے کسی اور کی دن کے بات کیوں نہیں لگتی ہے کچھ تو کاران ہے اس بات کے پیچھے کیوں نہیں آپ سوچتے ہیں مجھے بتائیے جس پرکار سے آپ نے کیوں نہیں اپنے دانش توریش آگ شکروار ہے آج شکروار ہے آج بھی آگ لگیے ہیں ارے پولیس نے کیا ویبستہ کر رکھی آپ کو پتا ہے پولیس نے کتنی پولیس ہیلیٹ ہے ہر کونے میں پولیس کھڑی ہے آپ تو یہی چاہتے ہیں دیش میں آگ لگ جائے اب پولیس کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے دیش کا کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس ویبستہ کو بنا لنے کے لیے آپ تو بینا پتا ہے جانمجید کے بار کھڑے جاتے ہیں جا کر جس پرکار کا واتح بنانے کا پریاس کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے جو ویٹس اپ گروپ بنا رکھے ہیں اس کے اندر کیسے کیسے میسے سرکولیٹ کیے جاتے ہیں اور کیسے لوگوں کو پہنچا دیا جاتا ہے وہ ہر ایک کو پتا ہے میں بلکل اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ نوپور شرما گرفتار ہو جائیں گی دو چار چھے مینے جیل میں رہ جائیں گی بھارت میں جتنی سمسیاں ہیں وہ سب سماپت ہو جائیں گی سمسیاں کے جڑ میں جانا ہوگا اور کارن اور نیوارن پر آگے بڑھنا ہوگا میں سمجھتا ہوں جو اس طرح کے سنگٹھن دیش میں ہے جو دھرم کے نام پر ہیں میں یہ تو نہیں کہ سکتا ہوں کہ سمبیدانی کا دکار ان کو نہیں ہے کہ وہ نہیں بناویں سنگٹھن ٹھیک ہے سنگٹھن وہ دھرم کے نام پر بنایا ہے لیکن وہ دھرم کے نام پر سنگٹھن بنا کر گھرنا دوئش اور نفرت نہ پھیلائیں بلکہ وہ پیار کا کیسے باتاورن بنے اپنے سماج کو صحیح دشا میں وہ کیسے لے جا سکتے ہیں اس پر کام ہونا ہے تن سمانان کی سمیں کی کمیئے شکریہ کروں گا میں آپ سبھی لوگوں کا چرچہ میں آنے کے لیے سربا صاحب آپ کا بہت شکریہ وارس پتھان جی شکریہ آپ کا تیواری جی بہت دھنیواد آپ کا اور آچاری جی آپ کا بہت دھنیواد جوڑنے کے لیے